اس بیچ پنجام میں پردھان منطری کے سیکیورٹی بریچ کا معاملہ خاصا گرما گیا ہے ہوم منسٹری نے تین صدسیہ کمیٹی بنا دی ہے اس کمیٹی میں تین بڑے افسر کیابنٹ سیکریٹریٹ سے سودیر سکسینہ آئی بی کے جوائن ڈائریکٹر بلبیر سنگھ اور ایس پی جی کے آئی جی ایس سودیر شامل ہیں مانگ تو پنجام میں راشت پتی شاصن لگانے کی ہو رہی ہے کانگریس اس معاملے میں چوتر فا گھرتی دکھی تو شام کو خبر آئی کی سونیا گاندی نے سی ایم چرنجی سنگھ چرنی سے بات کر دوشیوں پر ایکشن کی بات کیے دن بھر چلی سیاست پر یہ کمپریہنسیو رپورٹ دیکھئے موٹی نے تو موٹی نے تو موٹی نے کہل کٹے سی موٹی نے اور دوسری آجوں نے پیارا سلے دوسری شڑکا بھی آکے بشا دی آجوں آج تو موٹی نے موٹی نے ریلی کرن دیتی موٹی نے پیجا آدائک دو اوڈے کلہ میں جو آدھا تو دوسری شڑکا بھی آکے بشا دیتا ہے یہ عبیوکت کی آزادی ہے آندولن کی آزادی ہے یا عراجتہ کی آزادی یا پھر کسانوں کا جھنڈا ہے قیم کا کندھا ہے اور کانگریس کا پروپیگینڈا ہے ہم بھارت کے لوگ کتنے آزاد ہیں سمویدھان بتاتا ہے سمویدھان کا ورن ہم نے خود کیا ہے 26 جنوری قریب ہے سمجھنے کی بات باقی باتیں عجیب ہیں سمجھنے کی کوشش کریے اور کلپ نہ کریے سمجھنے کی آزادی بتانے والی کانگریس کا پردیش عجیب اسے مہج سیاست تک محدود کر دیتا ہے مزاق لاتے ہوئے وہ خالی کرسیوں کا ذکر کرتا ہے بتاتا ہے کہ فیروزپور کی ریلی میں کورسیاں نہیں بھریں لہٰذا پردھان منطری نے نہ آنے کا بہانہ تلاش دیتا ہے ہوتے کل پتہ لاکھی گیا جدوں پانچ سو بندہ ستر ہیار کرسی دے کے بیٹھازی تیہاں جہاں بی ہیار بندہ ایک نہیں ہلے نوجود سنگھ سے دو جن خالی کرسیوں کا ذکر کرتے ہیں پردھان منطری کا کارکرم رد ہونے سے پہلے تک اسی جگہ کی کچھ اور تصویریں بھی وائرل ہو رہی ہیں ان پر بھی نظر ڈال اس نیرٹیو کو لے کر کانگریس کی پوری بیٹری ایکٹیو ہے مگر دلی میں اس مسئلے کو لے کر کیبنیٹ کی بیٹھک میں بھی چرچہ ہوئی منطریوں نے کہا پی ایم کے سرکشہ کے ساتھ کھلوار چنتہ جنک ماملہ ہے میٹنگ کا نکیوڑ یہ تھا کہ کانگریس ہائی کمان کو ساجش کا پتہ تھا سی ایم چننی کو دلی سے نردیش میں پہلے چننی کا رخ سکاراتمک تھا آخری دنوں میں چننی کا رخ بدلہ دوشیوں پر سخت کارروائی ضروری ہے فیلحال کیندر سرکار تمام پہلو دیکھ رہی ہے پنجاب سے اس ماملے میں ریپورٹ بھی طلب کی گئی ہے ماملہ سپریم کورٹ تک بھی چلا گیا ہے حالانکہ لگاتار آروپوں کے گھیرے میں آنے کے بعد کانگریس آلہ کمان نے آپچہ رکتہ نباہی خبرائی کی سونیا گاندھی نے سی ایم چننی سے بات کی پردھان منتری کی سرکشہ ملا پروائی کو بڑی چوب بتا کر دوشیوں کے خلاف کارروائی کی بات کی وہاں پر وشیشتہ پردھان منتری کی سرکشہ کو بھنگ کرنے کا آدیش کس نے دیا کہیں ماتر چنتا ویقت کر کے مہرے سے پلہ تو پریوار نے نہیں جھاڑ لیا کیا یہ سمبھو ہے کہ پنجاب کے مکہ منتری جو کچھ بھی کر رہا تھا پرشاسن وہاں جو کچھ بھی کر رہا تھا پہلے کہتے ہیں کہ میں کووڈ سے گرست لوگوں سے گھرا ہوا ہوں اس لئے پردھان منتری کے سمبھ پرستط نہیں ہو سکتا پھر ایک سارویجنی کاریکرم میں جاتے ہیں جنتا کی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں تو ان کے کس کتھن پر میں وشواس کروں پہلے کہتے ہیں کہ ہاؤس دہ جوش پھر کہتے ہیں کہ میڈم جی بہت چنتا ویقت کر رہی ہے تو کس بات کا وشواس کروں اتصاف کا وشواس کروں کہ یہ جان بوچ کر ہمارے دیش کو آکروشت دیکھ ایک گھڑیالی آسو بہاتے ہوئے چنتا کا اظہار کرنے کی بات کو میں سویکار کروں آپ مجھے بتائی کیا سویکار کروں انڈیا ٹی وی میڈم اس معاملے بہت پرتابی بہت لوگوں سے بات چیت کی اس میں یہ پتا چلا کہ مکہ منتری چننی شروع میں تنکا ارخ سکھاراتمک تھا لگی پیچھے دو دن میں اچانک سے ان کا اشٹینڈ بدل گیا کس نے ان کو آدیش دیا کس نے آدیش دیا مکہ منتری پنجاب کو کیونکہ ان کی اپنی قابلیت کتنی ہے وہ تو کانگریس کے پردیش کے ادھیاکش نے جگ جاہر کر دیا ہے اور ریموٹ کنٹرول سے سٹیٹ چلانے کا اتحاس کانگریس کا پرانا رہا ہے تو جس کے ہاتھ میں ریموٹ ہے اس سے جا کے پوچھے ہیں نا مگر اس معاملے میں کانگریس نے دیش بھر میں اپنے گھوڑے کھول دیے سب سے آکرامک انداز میں تو چھتیز گڑ کے مکہ منتری بھوپیش بغیل سامنے آئے انہوں نے ساجش کے آروپ لگاتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ پردھان منتری بہت نیچے گر گئے سرکشت ایک بہانہ ہے آپ کے اول راجریتی چمکانے گئے تھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ موسم خراب کے جانکریہ آپ کو دی گئی نہیں دی گئی اور نہیں دی گئی تو آپ اس کے خلاف کیا کروئی کر رہا ہے دوسری بات یہ ہے جو آپ کے کارکم بنانے والے ہیں جنہوں نے کارکم بنایا اس نے ہیلی کاٹر سے لے جانے ایک بات کیوں کی جب موسم خراب تھا تیسرا آپ کبھی یہ سوچنے دی جب ڈلی سے نکلے اس کے پہلے کو بھی سوچنے دی سڑک مار گی جائیں گے آپ تو ائرپورٹ میں آپ تیہ کرتے ہیں کہ ہم کو سڑک مار گی جانا دی تیسری بات یہ ہے کہ آئی بی نے ساری سوچنے کیوں نہیں دی آپ پہلے اپنے ایجینسیوں پہلے کروائی کر لیں اور آخری بات جان بج گئی آپ کی خلاف حملہ کیا ہوا تھا اور یہ آپ یہ سوچنا تھی کہ آگے جان کا خدرہ ہے تو پھر گئے کیوں آپ کے ایجینسی کیا کر رہی تھی تو کیونکہ آپ راجیتی کرنے گئے تھے یہ بہت دربھاگ جنا کانگریس کی اور سے کہا جا رہا ہے کہ فیروزپور کا ایونٹ ناکام ہوتا دکھا تو راستے میں دوسرا ایونٹ کھڑا کر دیا گیا مگر پردھان منتری کے فیروزپور نہ جانے کے نقصان کو سمجھے پردھان منتری کو 42 ہزار کروڑ سے زیادہ کی یوجناؤں کی شروعات کرنی تھی ایک دن پہلے رات کو کسان نیتاؤں کی کینڈری منتری گجیندر شکھاوت سے میٹنگ ہوئی تھی فیصلہ ہوا کی 15 مارچ کو پردھان منتری موڈی 3 صدہ سیہ کسان کمیٹی سے ملیں گے اس کے علاوہ 15 جنوری سے پہلے مس پی پر قانونی گارنٹی والی کمیٹی بنا دی جائے گی بی جے پی کے پنجاب پربھاری گجیندر سنگھ شکھاوت کی یہ بیٹھک پنجاب سرکار کی مدہستتہ میں ہوئی چیف سیکریٹری کے دفتر سے اس کی چٹھی بھی جاری ہوئی پھر اس طرح پردھان منتری کا کیولکڈ روکنے کی نوبت کیوں آئی کانگرس کے نیتا ساجش کے لاکھ بہانے گڑھ لیں مگر سچائی یہی ہے کہ سی ایم چنی خود اپنے بیان میں مانتے ہیں کہ کسان پردھان منتری کے راستے میں آئے تھے یہ کریئٹ کیا گیا ڈراما نہیں تھا پردھان منتری 20 منٹ راستہ کھلنے کا انتظار کرتے رہے اور پھر لوٹ آئے بلکل گلت ہے کہ پردھان منتری جی جب پنجاب میں آئے تو ان کی سکیوٹک لیپسیز دکھا کر ان کو خطرے کے ساتھ کوئی جوڑا جا رہا ہے پنجاب سرکار پنجاب پولیس اس میں سکشم ہے یہ اس کارن ہوا کہ ہیلی پیٹ سے ہیلیکپٹر پہ جانا تھا اچانک پروگرام سڑک پہ جانے کا بنایا گیا جو کہ پروگرام میں نہیں تھا پہلے سے نہیں تھا پھر بھی آگے ایجیٹیٹر بیٹھے ہیں پیشے کافی پیشے گاڑیاں رو کر بتا دیا گیا کہ آگے ایجیٹیشن والے ایک دم سڑک پہ آ کر بیٹھ گئے ہیں اب سڑک پہ ایک دم کوئی ٹرالی لگا کر بیٹھ جائے اس کو ہٹانے میں دس پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے اس لیے سیو سائیڈ کے لیے پردان منٹری جی کو بولا گیا کہ آپ پیشے آ جائیں ہم ادھر روٹ یا بائی ہیلی پیڈ آپ کو لے چلتے ہیں لیکن انہوں نے باپس جانے کا فینسلہ کیا دراصل چررجیت سنگھ چننی نے کسان آندولن کی آر لے کر اپنی ذمہ داری سے پلہ جھاڑا ہے چننی کی مشکل یہ ہے کہ وہ سی ام تو ہیں مگر پنجاب کانگریس کے سی ام امیدوار نہیں خود کو ریس میں لانا ان کی مجبوری ہے مگر پورو سی ام امرندر سنگھ تو اس گھٹنا کے بعد پنجاب میں راشپتی شاسن تک کی مانگ کر رہے ہیں مگر پورو سی ام امرندر سنگھ مگر پورو سی ام امرندر سنگھ مگر پورو سی ام امرندر سنگھ ابھی کے لیے دیش بھر میں مہامتنی کے پاٹھ ہو رہے ہیں کئی سی ام خود اس میں شامل ہو رہے ہیں اس پرکار کی انیتھک اور سمیدھانیت اور اور لوگ تانٹرک دیوستہ کو بھارت کبھی سویکار نہیں کرے گا اور آج اسی لئے میں کاسی میں بابا بہرونہ جیسے بابا بشونہ جیسے بسیس پرانتھنا کرنی اور درشن پوجن کرنے کے لیے بھی آیا میں بھی پندرہ سال سے مکھ منتری ہوں جب کانگریس کی سرکار تھی اور تدکالین پردھان منتری آتے تھے تو ہر پل کی چنتہ ہم کرتے تھے ان کے ساتھ رہنا آنا جانا اس سمیے اگر بھارت کے پردھان منتری کی طرف کوئی انگلی اٹھاتا تھا میں امریکہ گیا تھا تو مجھے پوچھا کہ بھارت کے پردھان منتری تدکالین من مہن سنگی انڈر اچیور ہے میں ان کا بھارت کے پردھان منتری ہے وہ انڈر اچیور نہیں ہو سکتے بھارت کے گورب ہے یہ ہمارے دیش کی پرمپرہ رہی ہے لیکن رائی نیتک ویڈویس اتنا کیسا کہ کانگریس پردھان منتری کی جندگی سے کھیل جائے کل جل پرستطیوں میں ان کو فلائی اوبر پر رہنا پڑا بھگوان کی کرپا ہے کہ وہ سرکشت ہے بہرحال پردھان منتری کی سرکشا کے ساتھ یہ کھلوار نہ بی جے پی کا نقصان ہے نہ کانگریس کا نقصان ہے یہ دیش کا نقصان ہے اور اس سے زیادہ پنجاب کا نقصان ہے ایسی سیاسی سائشوں سے پنجاب کی دوری دیشت بڑھتی ہے وقت ہر جگہ داؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر